جیشی رام جیشی رام راجا رام جیشی رام جیشی رام جیشی رام راجا رام ہیلو ایوپ سو اب تک آپ لوگوں نے ہنمان مووی دیکھ لی ہوگی اس مووی کو دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں کافی سوال ہوں گے اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انہیں کچھ سوالوں کے اور ان کے ڈیٹیلز کی جیسے کہ ہنمانتو کی پاور صرف دن میں ہی کیوں کام کرتی ہے رات میں کیوں نہیں اور اس رودرمانی کے ٹوٹنے سے سارے ڈیمنز زندہ کیسے ہو گئے اور کیا اچھے ہنمان مووی میں ہنمان جی خود ڈیمنز سے فائٹ کریں گے یا نہیں سو اسی طرح کی ڈیٹیلز کے ساتھ ہم سمجھیں گے ہنمان مووی کی اینڈنگ کو سو سٹے ٹیونڈ اور ہاں اگل کچھ مچ نہیں کرنا چاہتے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک زلون دیکھنا سو اینڈ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے فلم کی کہانی کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ فلم کو شروعات سے نہیں سمجھیں گے تو آپ کو اینڈ سمجھ میں نہیں آنے والا تو کہانی شروع ہوتی ہے ہنمانتو نام کی ایک لڑکے سے جو اپنی بہن کے ساتھ انجاناتری قوم میں رہتا ہے اور جسے تھوڑا نٹکھٹ دکھایا گیا ہے فلم میں جو اپنے گزارے کے لیے ادھر ادھر سے پیسے کا جگار کرتا ہے اب یہاں پر انجاناتری قوم کو ایک انڈر ڈیولپٹ ویلیج دکھایا گیا ہے جہاں بہت کم ریسورس کے ساتھ لوگ گزارہ کرتے ہیں اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتا ہے مائیکل اب کچھ لوگ بولیں گے مائیکل اس فلم میں بھیلان ہے تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی کیسے اس بات کو ہم آگے سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم فوکس کرتے ہیں ہنمانتو کی کہانی کو سو ہنمانتو کو اس مووی میں کافی ارسپونسبل دکھایا گیا ہے جیسا کہ ہر سوپر ہیرو مووی میں ہوتا ہے جو ہمارا سوپر ہیرو ہوتا ہے وہ کافی ارسپونسبل ہوتا ہے پہلے اور پاور ملنے کے بعد وہ کافی پاور فول ہو جاتا ہے بٹ کریٹر پرشاند ورما کہ یہ بات مجھے کافی اچھی لگی گئی کہ انہوں نے ہنمانتو کو صرف دن میں پاور دی ہے اور رات میں نہیں جی ہاں اس رو درمانی کے ملنے کے بعد ہنمانتو کے پاس پاور تو آتی ہے بٹ وہ صرف دن میں ہوتی ہے اور رات میں نہیں اگر آپ لوگوں نے دھیان سے مووی کو دیکھا ہوگا تو ہنمانتو جب اس مانی کو سوری کے سامنے لاتا تھا تو سوری کی گرنے اس مانی کے اندر موجود ہنمانچ کے بلٹ کے تھو ہنمانتو کے شریر میں پرمیش کرتی تھی اور جس سے اس کے اندر پاور آ جاتی تھی چندرمہ کے پرکاش میں اتنی شکتی نہیں ہو تکہ وہ اس مانی کو بھیل سکے اسی لئے ہنمانتو کی پاور صرف دن میں کام کرتی تھی رات میں نہیں تو یہ تھا ہنمانتو گرو درمانی سے پاور ملنے کا سینیریو اب ہم سمجھتے ہیں انجناتری گاؤں کو جہاں سالوں سے ایک پرمپرہ چلی آ رہی ہے جہاں گاؤں کے لوگوں کو وہاں کے لیڈر کو کر دینا ہوگا جس کے بدلے وہ گاؤں کی سرکشہ کرے گا لیکن گاؤں کا لیڈر جو تھا جگبتی اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہاں کے لوگوں کو پریشان کرتا تھا اور انہیں لوٹ رہا تھا اور جب کوئی اس بات کا بھی روت کرتا تھا تو بھائے انہیں خارے میں بلاتا تھا اور بولتا تھا اگر تم جیت گئے تو کرما آف ہو جائے گا لیکن اگر تم ہار گئے تو تمہاری جان جائے گی اس طرح سے بھائے اب تک کافی لوگوں کو مار چکا تھا اور انہیں لوگوں کی وجہ سے ہنمانتو کو پاور ملتی ہے جیسے کی بھی بھیشنڈ جو شیر بن کر ہنمانتو کو راستہ رکھاتے ہیں اس رو درمانی تک پہنچنے کا اور پھر جب ہنمانتو کو روزرمانی میں جاتی ہے تو بھائے مستیک جب بھائی کو سوری کے سامنے رکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ نئی بھائی کچھ تو گڑھڑ ہے اور جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پہور ہے تو سب سے پہلے بھائے کچھ طرح تھا ہے کہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور اپنے دوستوں کو جا کر بتاتا ہے لیٹری ایک سین میں بندہ ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی کا ویڈیو دیکھ لیتا ہے مائیکل ویل تو یہاں سے پیچ پلٹتے ہیں اور مائیکل کے کیریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سو مائیکل کے کیریکٹر کو فیلم میں تُڑھا سائ کو دکھایا گیا جسے دیکٹر پرشاند دوار میں نے بہت بڑی آئے ایکسپلور کیا ہے ایکچولی فیلم میں دکھایا گیا کہ مائیکل ایک سپر ہیرو بننا چاہتا ہے اس کے لیے بچپن سے ہی طرح تھا ایک ایکسپلیمنٹ کرتا ہے جیسے ایک چھت سے کھوٹنا مکڑی سے کھڑوانا اور یہ بندہ اپنے پیرنس کو بھی مار دیتا ہے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ سپر ہیروز کے پیرنس نہیں ہوتے سو اگر بچے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس don't try this you are already a سپر ہیرو سپر ہیرو بننے کی شکل میں مائیکل اپنے لیے ڈریس بھی بنواد تھا اور فیلم میں ہمیں دکھایا بھی گیا ہے بھائی صرف اچھے لوگوں کو بچاتا ہے اور برے لوگوں کو مانتا ہے مطلب ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ویلن نہیں تھا ہاں بس بندہ سائک ہو تو تھا اور ہنوانتو کا ویڈیو دیکھ کر مائیکل آنجناتری کاؤں پہنچتا ہے اور بھائی اس پاور کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے ہم مووی میں دیکھتے ہیں کہ روتی مانی کی وجہ سے ہی ہنوانتو کو ایک بہت بڑا سیکریفائز کرنا پڑتا اور وہ تھا اپنی بہن کا پھر آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے لگا کوئی بابا بابا ہوں گی آئی جن اپنا نام ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ ہنوانتو کو بتاتے ہیں کہ یہ جو مڈی تمہارے پاس ہے یہ کوئی سادھارن مڈی نہیں ہے بلکہ اس مڈی میں ہنوان جی کی شکتیاں ہیں اور ان شکتیوں کو بولٹ کرنے کے لئے تمہیں چھنا گیا ہے اب اگر ہنوانتو کی بات کو دھیان سے سمجھیں تو ان کا کہنا تھا کہ مانو اور اسوروں کے بیچ جنگ پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اسور اس رودرمانی سے تھر تھر کام تھے کیونکہ اسوروں کو پتہ ہے کہ ہنوان جی کی شکتی کیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں لیکن جب وہ رودرمانی ٹوٹ جاتی ہے تو سارے ڈیمنز زندہ ہو جاتے ہیں یہ ہم نے مووی میں دیکھا بھی ہے لیکن جب مانی ٹوٹ جاتی ہے تو اسوروں کو لگتا ہے یہ ایسا ہی سمیہ ہے اور جیسا کہ ہم نے کلائمیکس میں دیکھا انہاسوروں کا کوئی تو ایک لیڈر ہے جو ان سارے ڈیمنز پر لیڈ کرنے والا ہے اور کلائمیکس میں جو بھی ڈیمنز دکھائے گئے ہیں جیسے کہ ڈریکن وغیرہ وہ کافی ڈینجرس لگ رہے تھے اب تم سوچ سکتے ہو آنے والی جو چھے ہنوان مووی ہے اس کا سکیل کیا ہوگا مووی میں بھی بھیشان بولتے بھی ہے کہ ایک محاسنگٹ آنے والا ہے ہم ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہنوان جی آ رہے ہیں مطلب سمسیہیں کافی بڑی ہونے والی ہیں مطلب اب تک جیسے ہم ویلن مان رہے تھے وہ بندہ تو اصلی ویلن ہے بھی نہیں بلکہ اصلی ویلن تو آنے والا ہے کلائمیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوان جی اپنی دھیان مطرہ سے جاگ چکے ہیں اور وہ تیار ہیں ان اصوروں کا سامنا کرنے کے لیے اور ایک بہت بڑھنے ڈیٹیل مووی کو دیکھنے پر پتہ چلی کہ ہنوان جی کو جس پروت پر دھیان کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا وہاں تھا گندمادن پروت اور جس کا علیک بھاگوات قرآن میں کیا بھی گیا ہے سو اس ڈیٹیل کے لیے پرشاند ورما کو کریٹ کر دکھتا ہے بیوٹیفولی اس سے ان کو دکھایا ہے کہ کیسے ہنوان جی جی گندمادن پروت سے یوں جھٹکیوں میں آ جاتے ہیں اب سمجھتے ہیں ہنوانتو کے ساتھ کیا ہوا تو جب یہ رود رمانی ٹوٹی تو اس کا جو لیکوٹ تھا وہ ہنوانتو کی آنکھ ہو گی رہا تو اب تک ہم ہنوانتو کو صرف دل میں پاور یوز کرتے دیکھ سکتے تھیں لیکن اب وہ شکتی اس کے شریر میں دوڑ رہی ہے مطلب ہنوان جی کی شکتی ہنوانتو کے شریر میں دوڑ رہی ہے اب وہ پرمننٹلی پاور فل ہو چکا ہے اور جیسا کہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں ہنوانتو فلائی بھی کر سکتا ہے لائک ہنوان جی کی طرح اور اس کے پاس ایک سپر ہیرو سوٹ بھی آ چکا ہے تو مطلب اب ہم آگے دیکھنے والے ہیں کیسے ہنوان جی ہنوانتو کو گائیڈ کرتے ہیں ان ٹیمنز کو مارنے میں یا شاید وہ خود بھی ہنوانتو کے ساتھ فائٹ کرنے والے ہیں ان ٹیمنز سے سو میں کافی ایکسائٹڈ ہوں جی ہنوان مووی کو لے کر ویڈیو پسند آیا ہو تو پسند کی بٹن دبائیں نئی پسند آیا ہو تو نا پسند کی بٹن دبائیں if you want more this type of videos then hit the subscribe button